اچھا میرے بھائیوں یہ دیکھیں آپ یہ کچھ بھائیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نپیل والی جو واسکٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیسے کاٹیں گے تو یہاں تک تو یہ سیم ہی ہے اس کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو یہ یوٹیوب پہ موجود ہے میرے ٹیلرنگ چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اس سے آگے جو ہے مارک اب توڑے سے مختلف ہیں یہاں پہ وہی نشان آپ نے لگا دینا ہے جتنا بین ہو یعنی جتنا گلہ ہو اتنے ہی نشان تو سولہ انچس کا گلہ ہے سولہ پہ میں نے نشان لگا دیئے اب اس سے آگے آپ نے پونے اکنچ کا نشان لگانا ہے اور ان نشانوں کو آپ نے یہ کمر کی لائن سے اچھا پہلے آپ نے لانی کتنی ہے یہاں تک لانی ہے یہاں تک جہاں تک آپ کی مرضی ہو ویسے اگر بڑی نبیل چاہیے تو یہاں تک یہاں سے سو آئے کی چوپک تک آپ نے لانی ہے چوٹی چاہیے تو ویسے واسکٹ میں جو چلتی ہو یہاں تک چاہتی تک چلتی ہے تو آپ نے یہ نشان اس کے ساتھ سیدھے کر لینے یہاں پہ آپ نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے اور یہاں پہ پونے دو دو جتنی کالر آپ کو نیچے چاہیے اتنی آپ نیچے لگانا ہے نشان اچھا یہاں پہ وہی حساب ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے ڈیڑھ انچ چاہتی کے لئے ڈیڑھ انچ ہم نے ڈاؤن نہیں رہنی ہے یہاں پہ کندہ آپ ناپ لیں پونے چھے تو یہاں پہ سوا پہنچ رکھیں اور تختی کا حساب وہی ہے جو میں نے بتایا ہوا ہے چھتیس چاہتی کو آپ نے پانچ پہ تقسیم کر رہے ہیں تو سوا ساتھ تقریب بناتے ہیں ان نشانوں کو بھی آپ میں لائیں اچھا لوزنگ بھی آپ دے دے اپنے حساب سے یا جو حساب میں نے بتایا ہوا ہے وہاں پہ اسی حساب سے آپ دے دیں یہ صرف آپ کے ٹیم کے بچانے کے لئے میں بلکل مختصر طور پر یہ بتا رہا ہوں اس کی ساری تفصیل میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئے ہیں تو یہ نپیل ہو گئی اس کو اب یہ دیکھیں آپ نے ڈائی انچ آمن نپیل ہوتی ہے یہاں اپنے سیجا کر دینے اور اس کو گولائی دینے اس کی آگے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہ ہے انہوں سے پوچھ سکتے ہیں ویڈسیپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے اور اس کے سلائی کی میں ویڈیو بھی بناوں گا تو اس میں آپ کو سلائی بھی سمجھ آیا جائے گی کہ کس طرح اس کی سلائی کرتے ہیں اور باقی اس کے کٹنگ کی بات ہے تو کٹنگ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ میں نشان لگا ہوں یہاں پہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے موسیقی